موسیقی اسلام علیکم ناظرین حضرات میں ہوں علی شاہر آبا اور آپ دیکھ رہے ہیں تیسنیم ٹی وی چلیے بلٹن کے شروعات کرتے ہیں آج کی خاص ترین خبروں کے ساتھ خبر سمستیپور سے ہے جہاں ان دنوں مجرموں کا گھمن سر چڑھ کر بول رہا ہے تازہ معاملہ تاجپور سبزی منڈی کے پاس کا ہے جہاں بائیک سوار دو مجرموں نے ایک بس ڈرائیور کو گولی مار دی جس سے ڈرائیور غیل ہو گیا ہے تاجپور کے رہنے والے ڈرائیور آبید کو پیٹ اور باہ میں گولی لگی ہے آننفانن میں آبید کو تاجپور ریفرل ہسپتال میں بھرتی کر آیا گیا ہے جہاں سے اسے سمستیپور ریفر کر دیا گیا ہے موقع پر پولیس پہنچ کر ماملے کی تفتیش کر رہی ہے وہیں جلالی لوگوں نے تاجپور کے کولڈ سٹور چوک پر این ایچ اٹھائیس جام کر دیا ہے وہیں موقع پر علاقی حکومت پہنچ کر لوگوں کو سمجھانے میں جھٹی ہے کئی گھنٹوں کے بعد کھلا این ایچ اٹھائیس جام مشہور آستادہ مہندیپور بالا جی مندر کے در کھلوانی کی مانگ نے طول پکڑ لیا ہے جمعہ کو تجارتی منڈل کے تجاریوں نے جیپور پہنچ کر علاقی دفتر کے در کو کیڈوری لال میڑا سے ملاقات کی ہے لوگوں نے انہیں ذمہ داری سوپ کر مندر کھلوانے کی گوہار لگائی ہے تاجیروں کا کہنا تھا کہ پچھلے دو سال میں لوگ ڈاؤن کے درمیان کئی بار مندر بند کیا گیا ہے جس سے یہاں کے لوگوں کی زندگی برے طرح سے بے حال ہو گئی ہے گریٹر نائیڈا میں امیت شاہ کے دور ٹو دور کیمپین کے بعد بیجی پی کے بڑے صدر تیجہ گرجر نے احتجاج جتایا گرجر گیروں میں امیت شاہ کے نہیں پہنچنے پر تیجہ گرجر نے ناراضگی جتا یو پی کے میمبران ہے تیجہ گرجر سیکڑوں لوگوں نے احتجاج جتایا احتجاج کر رہے لوگوں نے علاقی صدر محیش شرمہ کے احتجاج میں مردباد کے نارے لگائے تیجہ گرجر کا الزام علاقی صدر نے اکھیل بھارتی ہے گرجر ریت شود سنسادھن میں گرجروں کا زلیل کر آیا گیا ہے گرجر ریت الزامی میں بیجی پی کے بڑے صدر حکم سنگھ کے بودھ پر مالا پہنانے کا پرگرام کیا گیا تھا لیکن حکم سنگھ کے بودھ پر مالا پہنانے نہیں ہونے سے گرجر جو بھی گروہ ہیں ان لوگوں نے احتجاج جتایا ہے اس بات پر خبر فاروق آباد سے ہیں جہاں نواب گنج تھانے کے گاؤں نکلا ہیرہ سنگھ کے رہنے والے کلدی براجپوت کی بیوی ارچانہ نے کمرے میں جا کر کونڈے سے ساڑی ڈال کے فانسی لگا لی ہے گھر وارے ارچانہ کو اتار کر ہسپیٹل کے پاس لے گئے تو ہسپیٹل والوں نے ارچانہ کو میت اعلان کر دیا ہے معلومات پر تھانہ شمساباد کے گاؤں علیپور کی پسر دھولشور کے رہنے والے ان کے پدر سدھاکر سنگھ نے گاؤں پہنچ کر دہیز کی مانگ پوری نہ ہونے پر بیٹی کو مار پیٹ کر کے مار دینے کا الزام لگا کر پولیس کو معلومات دی ہے سدھاکر کے مطابق اس نے اپنی بیٹی ارچانہ کی شادی 20 جن 2020 کو کلدیب کے ساتھ کی تھی شادی کے بعد سسرال والوں نے زیادہ سے زیادہ دہیز میں ایک لاکھ روپے اور موٹر سائیکل کی مانگ کر کے ارچانہ کو مار پیٹ کرنا شروع کر دیا تھا اور اب وہ الزام لگا رہے ہیں کہ شاید ان کو مارا بھی سسرال والوں نہیں ہے خبر بیہار کے پٹنا سے ہے جہاں عوام پارٹی کے سرپریمو پاپو یادف کا مدد کی ریلوے انٹی پی سی اور گروپ ڈی امتحان کے ریزلٹ میں دھاندلی کے خلاف جوان تاریفوں کے طرف سے 28 جنوری کو بیہار بند کا وی آئی پی پارٹی مدد کرتی ہے تعلیب کے حقوق کی اس لڑائی میں اور وی آئی پی پارٹی پوری طرح سے بچوں کے ساتھ کھڑی ہے خبر ندبی سے جہاں مار پیٹ کر جوان کو قتل کرنے کا آوڈیو وائرل ہوا ہے آوڈیو وائرل ہونے پر مذہبی کی پنچائر پولیس حکومت میں ہڑکم مچ گیا ہے جس کے بعد ندبی علاقے کے گاؤں برولی لران میں قریب ڈیڑھ ماہینے پہلے مار پیٹ کر کے جوان کے قتل کرنے کا آوڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہونے کیانان فانان مندبی کمہر سیور اور لکھنپور تھانا کے ساتھ بھاری تعداد میں پولیس زبطہ موجود پر موقع پہ پہ پہنچ گئی ہے بعد میں پولیس افسران نے جلدی ماملے کا کھلاسہ کرنے کا دلاثے پر ماملہ کم کیا گیا ہے خبر بھرتپور سے ہے بھرتپور کے آر بی ایم اسپطال میں آج کل جیب تراشی گروہ فیلا ہے آج ایک چور کو مریض کے فیلا ہو کے چلتے جیب کاٹتے ہوئے رنگے ہاتھوں پکڑ لیا گیا ہوا یوں کی آر بی ایم اسپطال میں ایک مریض ڈاکٹر کو دکھانے کے لیے آیا تھا وہ لائن میں لگا ہوا تھا اپنے نمبر کا انتظار بھی کر رہا تھا اسی درمیان ایک چور نے موقع دیکھ کر اس کا پرس پار کر لیا اور یہ حادثہ وہاں پر تینات گارڈ نے دیکھ لیا گارڈ نے ترنچ چور کو پکڑ لیا اس کے بعد وہاں پر موجود لوگوں نے اس کی جم کر دھنائی کر ڈالی اور اس کے بعد آر بی ایم چوکی لے کر پہنچے جہاں پر پولیس کو سوپ دیا گیا ہے مہاراشر کے ڈووی ولی میں پولیس نے کالیج کے طالبوں کو گانجا سپلائی کرنے والے گانجا تذکر کو بیس کلو گانجے کے ساتھ گرفتار کیا بتا دے کی ڈووی ولی کی مانپڑا پولیس کے نشے میں کاروباری اوپر نکیل کسنے کے مہم تیز کر دی ہے مخبر میں چھپی معلومات کے بنیاد پولیس کی ڈووی ولی میں جال بچھا کر دیو کر نام کے شخص کو گرفتار کیا ہے اس کے پاس سے پولیس نے بیس کلو تین سو دیہات کی تعداد میں گانجا برامت کیا ہے پولیس یا پوچھتاج کے درمیان الزام نے پولیس کو بتایا کہ وہ زیادہ تر کالیج کے طالبوں کو گانجا سپلائی کرتا ہے خبر ڈیگ سے ہے ڈیگ علاقے کے گاؤں جنوتھر میں کڑی بھوتیشور مندر کی زمین سے جمعیرات کو تحسل دار ڈیگ اشوک ساہ کے قیادت میں پولیس دابطہ کے مدد سے حکومت کے ذریعے گاؤں کے ہی لوگوں کے ذریعے کیے گئے جیسی بھی کہ مدد کو سے ہٹایا گیا گرام پنچائت جنوتھر کے دیہات کامیاب افسر ورے سارسوت نے بتایا کہ جنوتھر کے رہنے والے بھیم سنگھ سوہانلہ لکشمن ہوتی چیتن کمل وغیرہ ذریعے کڑی بھوتیشور مندر کی زمین پر کورا گوبر وغیرہ ڈال کر کئی سال سے کیا ہوا تھا چھترہ سے دیکھے راجپور تھانہ علاقے کے اندر مدگڑا پنچائت کے نئے کی حیثاغ گاؤں سے ہزاروں روپے ٹھک کر انشورنس کے نام پر اور لون دینے کا فائدہ دے کر ہزاروں روپے ٹھک کر بھاگ گئے ہیں کچھ لوگ پندرہ لوگوں کا گروپ بنا ہوا تھا جس میں وہ سبھی لوگوں کو کہتے تھے کہ وہ لون وغیرہ دے رہے ہیں مگر اب بھی یہ ٹھک ان کے سامنے آ چکی ہے اس کی جانچ کی جائے ان کے پاس پروف میڈی کارڈ بینک ٹرانسفر سے کیا گیا سکرین شوٹ بھی ہے باقی نگت دیا گیا ہے اس کی آئیڈی میں سچین کمار یادو کے نام ہے ان کا موبائل نمبر ہے سیون زیرو نائن ون ایٹ سیون فور ایٹ فائف تھری جو کی بند بتا رہا جا رہا ہے حال کے بلٹن میں صرف اتنا ہی مجھے دیجے گا اجازت ملک اور گیر ملک کی تمام بہترین خبروں کو دیکھتے رہنے کے لئے دیکھتے رہے ہیں آپ کا اپنا تسلیم ٹی وی اللہ حافظ